بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار حسین پی پی ایک سو چھہتر قصور میں بہت بڑا بلندر ہو رہا ہے جیل سازی دھوکے بازی اور کھلم کھلا عمران خان صاحب کے حکم کی محالفت کی جا رہی ہے پاکستان تاریخ انصاف نے جس کو ٹکٹ جاری کیا ہے میسیز مزمل مسعود بھٹی صاحبہ یہ پی پی ایک سو چھہتر کی نامزد امیدوار ہیں اور وہاں پر ایک اور بی بی ہے ناصرہ میو کے نام سے وہ عمران خان صاحب کی محالفت کر رہی ہے پاکستان تاریخ انصاف کی کسی بھی ویب سیٹ پہ آپ جائیں وہاں پر لکھیں پاکستان تاریخ انصاف کے کینیڈیٹ ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی وہاں پر آپ اپنے حلقے کا نام لکھیں آپ کے حلقے میں جو بھی مجودہ پاکستان تاریخ انصاف کا نامزد امیدوار ہوگا اس کا انتخابی نشان بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کا نام بھی آ جائے گا کچھ اکل کے اندوں کو میں بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی پنجاب افیشل جو ویریفائی ان کا پیج ہے فیس بک پر آپ اس پیج پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے نامزد امیدوار پی پی ایک سو چھتر میں کس کو ٹکٹ جاری ہوا ہے اور جو لوگ پاکستان تاریخ انصاف کی محالفت کر رہے ہیں جیسے کہ ناصرہ میو جو ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملا اور جو لوگوں کو وہ جا کر ٹکٹ دکھا رہی ہیں کہ میرے پاس یہ دیکھیں ٹکٹ ہے وہ فیک ہے آپ کو یاد ہوگا سات آٹھ مہینے پہلے پاکستان تاریخ انصاف نے جو ٹکٹ جاری کیے تھے اس میں پی پی ایک سو چھتر اور پی پی ایک سو ستر ایک سو پچھتر میں جو اشفاق کمبو کو بھی ملا تھا بعد میں اس کا چینج کر دیا گیا تھا ایسے ہی جو ناصرہ میو کو تب ایشو ہوا تھا اس کا بھی چینج کر دیا گیا تھا اب مجودہ دو ہزار چوبیس میں ناصرہ میو کے پاس کوئی بھی ٹکٹ نہیں ہے وہ جو لوگوں کو جا کر ٹکٹ دکھا رہی ہیں وہ فیک ٹکٹ ہے کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف نے جس کو ٹکٹ جاری کیا ہے میسیز مزمبل مسود بھٹی صاحبہ کو کیا ہے آپ پاکستان تاریخ انصاف کی کسی بھی ویب سیٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کے حکم کی جو محالفت کر رہے ہیں کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ وہ ایک بی بی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی نامزد جو امیدوار ہے میسیز مزمبل مسود بھٹی صاحبہ اس کے جو ووٹ ہیں ان کو ٹوڑ رہی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں جگہ جگہ پر جا کر کہہ رہی ہے اور ساتھ اپنے پوسٹر پر عمران خان صاحب کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے کہ جی مجھے پاکستان تاریخ انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے وہ جھوٹ بولتی ہے فیک ہے اس کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے آپ پاکستان تاریخ انصاف کی کسی بھی ویب سیٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ گوگل کروم پر جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ پاکستان تاریخ انصاف کی جو انصاف.pk ہے آپ اس پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اور فیس بک پیج پر جا کے چیک کر سکتے ہیں جو ان کا ویریفائی پیج ہے وہاں پہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے جو اکل کے اندے اس بی بی کے پیچھے لگے ہیں اس کی کمپین کر رہے ہیں اصل میں وہ عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے اور پاکستان تریخہ انصاف کے جو مجودہ چیئرمنٹ صاحب ہیں اس نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے امیدوار یا اس کے خلاف کوئی بھی بندہ کمپین کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے ٹرمنٹ کر دیا جائے گا لیکن کچھ اکل کے اندوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور پاکستان تریخہ انصاف کی مخالفت کنم کھلا کی جا رہی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ خود ویریفائی کریں آپ خود جا کر دیکھیں کہ پاکستان تریخہ انصاف نے ٹکٹ کس کو جاری کیا ہے پاکستان تریخہ انصاف کی نامزد جو امیدوار ہے میسیز مزمل مسعود بھٹی صاحبہ ہیں اور ان کا انتخابی نشان بوتل ہے جو گیزر والی میڈم ہے وہ فیک ہے جھوٹی ہے لوگوں کو ورگلا رہی ہے اور میسیز مزمل مسعود بھٹی صاحبہ کے جو ووٹ ہے اس کو توڑ رہی ہے کیونکہ میسیز مزمل مسعود کے خلاف وہ کمپین کر رہی ہے کیونکہ پاکستان تریخہ انصاف نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا جب اس کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستان تریخہ انصاف نے میسیز مزمل مسعود بھٹی صاحبہ کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے تھا لیکن وہ میسیز مزمل مسود بھٹی صاحبہ کے خلاف کمپین کر رہی ہے بلکہ عمران خان صاحب کے خلاف کمپین کر رہی ہے اس کا پاکستان تریخ انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ پاکستان تریخ انصاف کے بانی چیئرمن اور مجودہ چیئرمن صاحب یہ کہہ چکے ہیں ایسی نکالوں سے ہوشیار رہے ہیں دوکھے بازوں سے جیل سازی کرنے والوں سے ہوشیار رہے ہیں یہ آپ کے وور خراب کر رہی ہیں اور یہ جو بی بی جگہ جگہ جا کر پاکستان تریخ انصاف کا ٹکٹ دکھا رہی ہے وہ فیک ہے جھوٹا ہے مکاری کر رہی ہے اس کے پاس پاکستان تریخ انصاف کا ٹکٹ نہیں ہے اگر پاکستان تریخ انصاف نے ٹکٹ دیا ہے تو صرف میسیز مزمل مسود بھٹی صاحبہ کو دیا ہے کیونکہ جو ناصرہ میو صاحبہ ہیں وہ کھل کر عمران خان صاحب کی کمپین کر رہی ہے ان کے نام کی کمپین کر رہی ہے حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ وہ میسیز مزمبل مسعود بھٹی صاحبہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی نامزد امیدوارہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور اسی حلقے میں کمپین کر رہی ہے چاہے وہ ازاد کی حسیت سے کر رہی ہے اگر وہ ازاد کی حسیت سے کر رہی ہے تو جو عمران خان صاحب کی تصویریں اپنے پوسٹر پہ اس نے لگائی ہیں یا اپنے بینرز پہ لگائی ہیں وہ ختم کریں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے جس کو ٹکٹ دیا ہے صرف اسی کو اجازت ہے اپنے ساتھ عمران خان صاحب کی تصویر لگانے کی اور یہ جو ازاد کھڑی ہیں یہ اصل میں لوگوں کو ورگلا رہی ہیں ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے خدارہ ایسے دھوکے بازوں جیل سازے لوگوں سے بچیں اور جو اس کے ساتھ کمپین کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ حقیقت میں عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایسے دھوکے دہی اور جیل سازی سے بچیں خود جا کے ویریفکیشن کریں پاکستان طریقہ انصاف کی جتنی ویریفائی ایپ ہیں آپ وہاں پہ جا کے چیک کریں کس کو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ بی بی ہنڈر پرسنٹ ہزار پرسنٹ جھوٹ بول رہی ہے اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو میری آپ سے درخواست ہے پاکستان طریقہ انصاف کی نامزد جو امیدوار ہے میسیز مزمل مسود بھٹی صاحبہ ہیں اور ان کا انتخابی نشان بوتل ہے